اسی لیے اس کنسلٹیشن کے بعد میں اور ساتھ ہی ساتھ جو جوائنٹ کنسلٹیٹیو میکنیزم ہے سینٹر گورنمنٹ کے ایمپلوئیز کا جے سی ایم اس کے ساتھ ملٹیپل میٹنگز پھر دنیا کی کئی دیشوں میں کس طرح کی سکیم سے کس طرح کی سسٹم سے وہ بھی دیکھا پھر بھارت کی جو ارتفیوستہ ہے اور کندر سرکار کا بجٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ریزر بینک آف انڈیا کے ساتھ ورلڈ بینک کے ساتھ سب کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئے اور اس کنسلٹیشن کے بعد میں ایک یونیفائیڈ پینشن سکیم کا ریکمینڈیشن اس کمیٹی نے کیا اور آج پردانمنٹریشی نریندر موڈی جی کی ادھیاکشتہ میں یونین کیابینت نے یونیفائیڈ پینشن سکیم کو اپروو کیا ہے اس کو انمودت کیا ہے اور یہ سکیم ابھی آنے والے سمجھے میں لاغو ہوگی اس سکیم کے پانچ پلرز ہیں سب سے امپورٹنٹ وشہ تھا کرمچاریوں کی طرف سے کہ ہمیں اشیورڈ اماؤنٹ ایک چاہیے جو بہت لوجیکل اور واجب ریکوائرمنٹ تھا اس ڈیمانڈ پہ ایک میتھوڈیکل وے میں کام کر کے اور ایکچوریل سائنسز جو لوگ آگے کا بہوشے کا ریکوائرمنٹ وغیرہ کمپیوٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو ایکچوریل سائنس بولتے ہیں ان کے ساتھ مل کے کئی طرح کے فائنینشل موڈلز کو پروجیکٹ کر کے اور سب کے ساتھ مل کے ایک سسٹیمیٹک طریقے سے 50% Assured Pension یہ اس UPS کا سب سے پہلا پیلر ہے اس کے ڈیٹیلنگ دیکھنی چاہیے ہمیں جو یہ اماؤنٹ ملے گا وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے کے بارہ مہینوں کی ایوریج بیسک پے کا 50% ہوگا میں ریپیٹ کر رہا ہوں Assured Pension کا جو اماؤنٹ ہے that will be the average of basic pay of 12 months before superannuation اس کا 50% ہوگا اور اس فل پینشن کی لیے جو qualifying age qualifying service رہے گی وہ رہے گی 25 years یعنی 25 بارش تک اگر کسی نے کام کیا ہے سیوا کی ہے تو اس کو فل پینشن فل پینشن یعنی جو یہ Assured Pension کا اماؤنٹ ہے وہ ملے گا 25 سال سے اگر کم ہے لیکن 10 سال سے زیادہ ہے تو اس میں proportionate pension رہے گی pro rata وہ pension کا اماؤنٹ بنے گا جو کبھی کسی کرمچاری کی death ہو جائے تو family pension ایک بہت بڑا spouse کے لیے یہ بہت بڑی employees کی ایک requirement تھی demand تھی تو second pillar is UPS کا ہے assured family pension کسی بھی کسی بھی کرمچاری کے demise سے پہلے immediately پہلے جو pension تھی amount تھا اس کا 60% ملے گا employee deceased employee کے spouse کو یہ second pillar third pillar is assured minimum pension کئی بار دیکھا کہ service کم ہوتی ہے اور contribution جتنا ہوا ہے اس سے ایک sufficient amount نہیں مل پاتا تھا اور یہ اپنے آپ میں ایک بڑا وشہ تھا کندر سرکار کے کرمچاریوں کا اور NPS میں جڑے سبھی کرمچاریوں کا اسی لیے ایک minimum assured minimum pension 10,000 روپیز پر منت وہ اس میں UPS میں third pillar یہ رکھا گیا اس کے ساتھ آگے والے پوائنٹ کو جوڑ کے کریں گے تو اگر DNS ریلیف یعنی مہنگائی سے ریلیف جو ملے گی تو آج کی تاریخ میں ہوتے خریب 15,000 روپے پر منت ہو جاتی which is substantial relief part of this entire pension system fourth pillar inflation کے ساتھ index session جیسے kinder سرکار کے employees کے لیے salary میں DNS allowance ہوتا ہے اسی pattern پہ جو index ہے same index کو use کر کے all india consumer price index for industrial workers اس کو use کر کے assured pension assured family pension اور assured minimum pension ان تینوں کے اوپر inflation index کے basis پہ ملے گا DR DA کی جگہ DR DNS relief پانچ پیلر ہے اس scheme کا lump sum payment at super annuation in addition to graduate یہ ایک طریقے سے بہت important اور بہت بڑی ایک relief ملے گی جب super annuation ہوتا ہے تو اس کے بعد میں انسان اپنی life کو planning جس طرح سے کرنا چاہیے تب کئی بڑے خرچے آتے اس لئے یہ lump sum ایک amount تیہ کیا گیا یہ ہے کہ ہر 6 مہینے کی service کے لئے monthly emoluments which means pay and d combined اس کا 10% amount تو یہ اپنے آپ میں substantial ایک amount رہ جائے گا جیسے مان لیجیے کسی کا 30 years کی سیوہ ہے تو اس میں قریب 6 مہینے کی salary سامنطان صاحب that's correct تو اس کو 6 مہینے کی emoluments چوز کرے گی pay plus d ملا کے وہ ایک lump sum amount کی طرح ملے گا یہ 5 pillars کو لے آج unified pension scheme approve ہوئی ہے یہ scheme کہ اندر سرکار کے 23 لاکھ کرم چاری 23 لاکھ employees ہیں ان کو اس کا benefit ملے گا option رہے گا کوئی اگر NPS میں رہنا چاہے تو NPS میں رہ سکتا ہے UPS میں opt کرنا چاہے which is naturally a very attractive scheme تو اس میں opt کر سکتا ہے پلس راجی سرکار اگر اسی framework کو اس architecture کو use کرنا چاہے تو راجی سرکار بھی اس architecture کو use کر سکتی ہے اگر راجی سرکار کے کرمچاری بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو قریب 90 لاکھ اس پاس total کرمچاری اس کا benefit ملے گا سب سے important جو آج کے اس فیصلے کا بہت مہت مہت پون پاٹ ہے وہ ہے کرمچاری پر اس سکیم کا بہار نہیں پڑے گا